اسلام علیکم ناظرین ناظرین اوریا مقبول جان جو ایک مشہور اور معروف جنرلسٹ ہے ریسنٹلی انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرس میں تحریک لبک پاکستان کے خلاف کچھ ایسی باتیں کی ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ تحریک لبک پاکستان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ جب نموسے رسالت کے لیے کھڑی تھی تو تب میں اس کے ساتھ تھا لیکن اب یہ نموسے رسالت کے قاض کو چھوڑ چکی ہے اب میں اس کے ساتھ نہیں ہوں اب یہ ایک سیاسی جماعت بن گیا ہے اس بیان کے بعد ٹی ایل پی کی قیادت نے اس بیان کی شدید الفاظ میں مضمت کیا ہے اور ٹی ایل پی کے رکنے شورا کے ممبر علامہ فاروق الحسن صاحب نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ اوریا مقبول جان ایک ایسا شخص ہے جس نے ٹی ایل پی کے سٹیج کو استعمال کیا اور اپنی مقبولیت حاصل کی جب مقبولیت حاصل کر لی تو اب عمران خان کے جھوٹے بیانیے کی وجہ سے اور چند پیسوں کی وجہ سے تحریک لپک پاکستان کے خلاف جھوٹ بک رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے منافق شخص سے پاکستان اور ٹی ایل پی کو بچائے اس پیڈیا کو بنانے کا مقصد جناب صرف اتنا ہے کہ اوریا مقبول جان جو کہ ایک مشہور اور معروف جنرلسٹ ہیں انہوں نے تحریک کے خلاف جو باتیں کی اس سے تحریک پر تو کوئی اثر نہیں پڑا لیکن تحریک کے کروڑوں چہنے والے اب ان کی صحافت پر سوال اٹھا رہے ہیں اب ان کی مقبولیت اس طرح نہیں رہی جیسے پہلے تھی اللہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ان کی تفریکت آفرمائے وصل